بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زید اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زیڈ آئی ڈیل اکی کل منٹور ہاں تو ناظرین اب کی بار پھر ایک یونیک قسم کی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں کیونکہ موسم کے اعتبار سے یہ ویڈیو بہت اعمیت کی عامل ہے کیونکہ آج ہم رپیئر کرنے والے ہیں اس فین ہیٹر کو جو کہ سردیوں کے موسم میں ہمیں گرم ہواوں کے تھپیڑے فراہم کرتا ہے تو ناظرین اگر کسی وجہ سے یہ ہیٹ پروڈیوس نہ کر رہا ہو ہیٹ آپ کو نہ دے رہا ہو تو اس میں کون سا فارٹ ہو سکتا ہے کون سا نقص اور کون سی خرابی ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بتانے والے ہیں دکھانے والے ہیں اور سمجھانے والے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں بینہ ٹیم ویسٹ کیے اس یونیک قسم کی ویڈیو کی جانب اگر ناظرین یہ فین ہیٹر ہیٹ پروڈیوس نہ کر رہا ہو اس کے نائکرون میٹیرل کے یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اگر ہیٹ نہ دے رہے ہو تو دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک یہاں پہ یہ جو تھرمل فیوز لگا ہوا ہے یہ جو تھرمل فیوز ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا اس کا یہ سیل ٹائپ یہ تھرمو سٹیٹ ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ کارمن جم جاتا ہے اگر وہاں سے کوئی فارٹ نہ ہو تو پھر یہ جو جنگشن بکس ہے یہ جو آناف سوچ ہے سیلیکٹر سوچ ہے ان کی آپ نے کانٹینٹی چیک کرنی ہے اس فین ہیٹر کے پیچھے یہاں پہ دو سکریو لگے ہوتے ہیں ان کو کھول کے اس کا فین اور اس کے ایلیمنٹ الیدہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین فین کی موٹر میں نے الیدہ کر لی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائکروم مٹیلر کے ایلیمنٹ بنے ہوئے ہیں جو ایسپسٹاس کی شیٹ پر ان کو فٹ کیا ہوا ہے ناظرین اگر ایلیمنٹ کے کونیکشن کی بات کریں تو یہ جو دو تارے ہیں یہ پالٹرک کی تارے ہیں دو ایلیمنٹ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو پالٹرک جا رہی ہے اور یہاں پر نیگٹی تار لگتی ہے جو اس تھرمل فیوز سے ہوتی ہوئی آگے ان دونوں ایلیمنٹ کو پروائیڈ ہوتی ہے اور یہ ایک اس میں تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے جب حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ تھرمو سٹیٹ اس کا رابطہ توڑتا ہے جوڑتا ہے اور یہ تھرمل فیوز بھی پروٹیکشن کے لیے ہے زیادہ بہت زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ جل بھی جاتے ہیں اگر یہ نہ چل رہا ہو تو آپ نے یہاں سے نیگٹی اتار کے یہاں پر لگا دینی ہے اس ٹرمینل پر ہاتھ ناظرین فارٹ ام نے ٹریس کر لیا ہے کس وجہ سے یہ حرارت نہیں دے رہا تھا پہلے سپلائی جو ہے وہ تھرمل فیوز کو جاتی ہے تھرمل فیوز سے نکل کر آگے تھرمو سٹیٹ کو جاتی ہے یہاں پہ کافی سپیس ہے یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیسٹر بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے یہ سپیس ہونے کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں یہاں سے آگے سپلائی ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی ایلیمنٹ کو یہاں سے سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے حرارت نہیں مل رہی تھی فین ہیٹر حرارت نہیں دے رہا تھا اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ناظرین ہم اس سپیس کو ختم کریں گے اس تھرمو سٹیٹ کو ہم کسی طریقے سے یہاں پہ پریس کریں گے ہم تین انتیس وائر کا ایک کنڈکٹر لیں گے اس کے ذریعے اس تھرمو سٹیٹ کو نیچے پریس کر دیں گے تاکہ کرنٹ آگے سرکولیٹ ہو سکے اور ایلیمنٹ ہرارت دے تو ابھی یہ جگاڑ جو ہے وہ لگا کے آپ کو ابھی چیک کراتے ہیں آتنا ناظرین جگاڑ ہم نے لگا لیا ہے یہاں پہ تین انتیس وائر کا ہم نے ایک کنڈکٹر لیا ہے اور اس کو یہاں پہ ٹویسٹ کر دیا ہے اور اس کی ساتھ پریس کر دیا ہے اس پتری کے ساتھ تاکہ کرنٹ آگے سرکولیٹ ہو سکے ابھی ہم اس کو فٹ کرتے ہیں ناظرین فین ہم نے فٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے سیلیکشن بھی کر لیا ہے دو ایلیمنٹ پر رکھا ہے ایک ایلیمنٹ چلانا ہے تو ایک پر اس کو سیلیکٹ کرنے ہیں صرف فین چلانا ہے تو آپ فین پر رکھیں اس کو ہم اس کو دو پر رکھ کے چلا کے آپ کو چیک کراتے ہیں اب ہم بٹن آرن کرتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے گا تھرمو سٹیٹ جو ہے باری باری ٹرپ ہوگا وہ جوڑ گیا ہے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا پھر رابطہ ٹوٹے گا دیکھئے گا تھرمو سٹیٹ اپنا رابطہ توڑے گا یہ بلکل ٹھیک ہو وہ پتری علید ہو گئی ہے اس نے رابطہ توڑ دیا ہے اپنا اب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ تھرمو سٹیٹ اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لے گا وہ پھر پتری جوڑ گئی ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آئی کا پریٹیکل اگر آئی کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر میں ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم مجھے دیر کے بعد پھر آپ کو ملتا رکی کچھ کی کچھ کی کچھ بیر مجھے دیر ناظرین موسیقی